ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف پترکار صحافی سنتوج بھارتی جی ہم ان سے بات کریں گے جو تین کرشی قانون واپس لیے گئے ہیں لیکن دھرنا بھی جاری ہے سنست کی کارروائی پھر نہیں چل پا رہی ہے اور جو پانچ ریاستوں میں پانچ صوبوں میں اسمبلی انتخابات چنان ہونے اس پر سنتوج بھارتی جی آپ کا سواگت ہے ابھی پردان منطری نے باقاعدہ اعلان کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سنست میں تین کرشی قانون واپس لیے گئے اور اس کو واپس کر لیے گئے اس کے باوجود ابھی کسانوں کا دھرنا جاری ہے اور ان کی کچھ اور ڈیمانڈ ہیں تو یہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے دیکھیں اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ سرکار نے اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں کہ کسانوں کے حق میں ہیں انہوں تین قانون لے کے آئے لیکن کسانوں کو لگا کہ یہ تینوں قانون کارپوریٹ کے حط میں ہیں کسانوں کے حط میں نہیں ہیں اور نہ اس دیش کی جنتہ کے حط میں ہیں اور پچھلے سات سال میں پہلی بار کسان اس سرکار کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جبکہ کوئی دوسری قوم کھڑی نہیں ہوئی کوئی دوسری قوم کا مطلب ہندو مسلمان نہیں کوئی دوسرا سیکشن کھڑا نہیں ہوا کسانوں نے جتنی گیارے میٹنگیں کی اس میں انہوں نے ایک ایک بات سرکار کو سمجھائی لیکن سرکار نے ان کو سمجھائی نہیں اور وہ بار بار کہتے رہے کہ یہ کالا کانون ہے اس میں کسان پوچھتے تھے اس میں کالا کیا ہے سرکار پوچھتے تھے سرکار کا کالا کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہم سے سیدھے سیدھے باتچیت کرو یا جو ہم نے باتچیت کی ہے گیارے دور میں آپ ان کو پبلک کے سامنے رکھ دو تو پبلک کو پتا چل جائے کہ ہم نے آپ کو کیسے سمجھایا ہے کہ یہ کالے کانون ہے سرکار نے اس کا کوئی جواب نہیں لیا اب جب الیکشن میں ان کو لگا کہ پریشانی ہو رہی ہے ہار ہوئی ہے اور ٹوٹڑڈ الیکشن کی دیکھی ان کے پاس انلیسس ہے سروے کراتے ہیں سرکار ہے اس کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں تو جب ان کو یہ لگا کہ ہم ہار سکتے ہیں کسانوں کے وجہ اس کو واپس کیا پر کسانوں کی یہ مانگ سیکنڈری تھی کانون واپس کرنا کیونکہ ان کا کہنا یہ تو آپ کی غلطی تھی آپ نے صدھاری پر ہم تو مانگ رہے ہیں مس پی جو ہم پیدا کرتے ہیں اس میں ملمن سپورٹ پرائز اگر آپ دیں گے تو ہماری فصل بکے گی نہیں تو ہماری فصل کونیوں کے مول ہی جائے گی اور اس دیش کے پونجی پتیوں کے پاس جائے گی خاص کر اڈانی کے پاس جنہوں نے سائلوز بنا دیئے ہیں گو ڈاؤن بنا دیئے ہیں سرکار نے نہیں بنایا سرکار اپنا سارا کام اڈانی کو سوپ رہے ہیں یہ کسانوں کے من میں جو شک تھا اس شک نے انہیں یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے دوبارہ مجبور کیا کہ جب تک آپ مس پی کا کانون نہیں لے کے آتے ہیں تب تک ہم نہیں جائیں گے یہ ان کی ان کا ایناؤنسمنٹ اوپن ایناؤنسمنٹ ہے اب انہوں نے کہا کہ ایک نئی کمیٹی بناو کسان کہتے ہیں کہ نئی کمیٹی کیوں تین کمیٹیاں بن چکی ہیں اور ایک کمیٹی کے آپ کے پاس ایک خبر ہوگی اور آپ کے جو سننے والے ان کو بھی پتا ہوگا کہ جب نرجن موڈی مکہ منتری تھے تو ایک ہائی پاور کمیٹی بنے تھی جس کے وہ چیئرمن تھے جس میں ایم ایس پی کو لے کے اس کی ریکمنڈیشن ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جب آج کے پردان منتری نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے مکہ منتری رہتے ہوئے تو کوئی بدل تو اس سیچوئیشن گئی نہیں ہے آپ اسی کو لاغو کر دو آپ نئی کمیٹی مت بناو پر انہوں نے باتشیت کرنے کے لیے کہا کہ ہمیں پانچ نام دے دی انہوں نے پانچ نام دے دی ہیں اب وہ پانچ ناموں کو سرکار کب بلاتی ہے نہیں بلاتی ہے کیا بات کرتی ہے نہیں کرتی یہ تو ان کی باتشیت سے پتا چلے گا کیونکہ اب تک دیش کے اگریکلچر منسٹر نیندر تومر اس لائن پہ ہیں کہ آپ سے بات کرنے کہ کیا ضرورت ہے ہم تو سب جانتے ہی ہیں کسان اس کے خلاف ہیں اور کسان اس لیے تیع کر رہے ہیں کہ پہلے یہ پانچ لوگ ملنے جس سے بھی سرکار کئے ہوم منسٹر سے اگریکلچر منسٹر سے پرائیم منسٹر سے پھر وہ وہاں سے کیا فیڈبیک لے کے آتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گی کہ ہم کیا کریں جس کی کی میٹنگ انہوں نے اگلی سات تاریخ کو رکھی ہے آنے والی سات تاریخ سر یہ جو پورا معاملہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنسد میں بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے بارہ سنسد پہلے ہی دین راج صبح کے وہ نیلمبت کر دیئے گئے ان کا بھی معاملہ گرمائے ہوا ہے سنسد کی کاروائی چل پائے گی کہ نہیں چل پائے گی اس میں کیا مطلب سرکار کرے گی کہ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مانگ نہیں مانی جا رہی تو کیا سنسد کی کاروائی چل پائے گی نہیں اس بار ایک ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے دیش کے بہت سارے حصوں میں ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے سرکار اور دوسرے طبقے کے بیچ میں جیسے یہاں کسانوں کے بیچ میں ہے وہاں اپوزیشن کے بیچ میں ہے چائرہ جیسا بھا ہو یہ لوگ سبا ہو کسی بھی مسئلے پر سرکار پہلے آپ یاد کیجئے جو موڈی جی کے آنے سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ سرکار ہمیشہ بات کرتی تھی ہمیشہ یہ جو پچھلے پردان منتری تھے منمہن سنگھ کے سمیہ تک چلا نہرو جی سے لے کے منمہن سنگھ تک اچانک انہوں نے پریس وغیرے سے تو بات کرنا بند کر دیا پوزیشن سے بھی بات کرنا بند کر دیا اور کچھ بھی شیئر نہیں کرتے ہیں راشت پتی کو کتنا بتاتے ہیں اللہ جانے اوپر والا جانے کہ وہ بتاتے بھی ہیں کی نہیں بتاتے ہیں یا راشت پتی اپنے آپ مان لیتے ہیں کنہ نے بتا دیا i don't know we don't know دیش میں کوئی نہیں جانتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اپوزیشن سرکار کے نیک نیتے اوپر یا ان کے ارادوں کے اوپر شک کرتا ہے بروزہ نہیں کر رہا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو کہنا ہے صاف صاف کہیے ابھی پچھلے سیشن میں جب ایک غلط کام کیا تھا راج سبا کے ڈپٹی چیئرمن نے کی بینا ڈسکشن کے اس کو واپس لے لیا ابھی بھی جب کسان یہ کالے کانون جو واپس لیے ہیں سرکار نے میں کسانوں کی بھاشا ہی استعمال کرتا ہوں کہ یہ کالے کانون ہے واپس لیے ہیں تب بھی لوگوں نے کہا کہ اب تو ڈسکشن کر لو کہ واپسی آپ کیوں کر رہے ہوں اور ہم بتائیں کہ آپ واپسی کر رہے ہیں بہت صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ نے گھر بڑھ کیا کیا پر سرکار ڈسکشن سے بھاگ رہی ہے ڈر رہی ہے اتنی بڑی مجورٹی کے ہوتے ہوئے آپ باتچیت کرنے سے کتراتے ہیں تو یہ لوگوں کے میں شک پیدا کرتا ہے کہ آپ ڈیموکریٹک پروسس سے الگ جا کے ایک ایتھاریٹین پروسس کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہی صحیح ہیں ایک میں نے کسی کی قویتہ پڑھی تھی راجہ بولا رات ہے رانی بولی رات ہے منتری بولا رات ہے سنتری بولا رات ہے یہ صبح صبح کی بات ہے تو یہ دور جو چل رہا ہے سرکار میں اس ستنا میں وہ سارے لوگوں کا بھروسہ اس پر سے کمزور کر رہا ہے تو ایسے میں تو پھر سنسط کی کاروائی مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ وہ چل پائے گی جیسا کہ چلنا چاہیے آپ دیکھیں پیچھلا سیشن اسی کی بہنٹ چڑھا گیا اور یہ سیشن بھی اس کی بہنٹ چڑھ رہا ہے ایک دن آپ سارے لوگوں کو نکال کے یا جب کم کورم ہوگا بل پاس کر لیں گے اب تو کر لیے لیکن اس سے آپ کی ساکھ اس دیش کے عوام کے بیچ میں اس دیش کے لوگوں کے بیچ میں گھٹ رہی ہے سر جس طریقے سے میڈیا آپ نے دیکھا کہ جب یہ تین کرشی قانون لائے گیا تب بھی کہا گیا کہ یہ ماسٹر سٹوک ہے موڈی سرکار کا اور جب اب واپس لے لیا گیا جو بھی حالات رہے ہوں یا سمجھ آ گئی ہو یا جو بھی رہا ہو تو اب اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر سٹوک ہے مطلب یہ ماسٹر سٹوک سار ہے کیا آپ دیکھیں ہمارا جو میڈیا ہے یہ میڈیا ہے نہیں یہ بیسیکلی اس سمیں سرکار کی ایکسٹینڈڈ آرم ہے اور جب ڈسکشن جتنے آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویزن پہ اس پہ جہاں سرکاری سپوکسمن یا پارٹی کے سپوکسمن کمزور پڑتے ہیں ان کی مدد کرنے کون آتا ہے اینکر جو ٹیلی ویزن کے اینکر ہیں جتنے بھی بڑے چینل ہیں سارے اینکر آتے ہیں ایک چینل کو دو چینل کو چھوڑ دیجئے باقی 99% چینل وہ یہ پارٹی کے ایک طریقے سے سپوکسپرسن کی طرح بولتے ہیں ایک سپوکسپرسن ہیں ہی ان کے جو سوال ہوتے ہیں اپوزیشن سے ہوتے ہیں ان کے سوال سرکار سے نہیں ہوتے ہیں جبکہ آپ نے مجھے صحافی کہا میں صحافی ہوں ہی اور اس ملک میں لوگ مجھے ایماندار صحاف ہیں اور بے خوف بانتے ہیں تو میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی مانتہ ہے یہ میں نے کمائی ہے اور اسی کی ساخھ کے اوپر میں کہتا ہوں کہ آج کا میڈیا پوری طریقے سے سرکار کے یا ایک پارٹی ویشش کے شکنجے میں ہے اور وہ ہر اس چیز کو صحیح بتا رہا ہے جو سرکار کر رہی ہے پارٹی کر رہی ہے جبکہ ننگی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ دن ہے پر وہ کہتے ہیں رات ہے سر اب کیا لگ رہا ہے کہ چونکہ بائیس کے شروع میں ہی ویدھان سبا جو الیکشن ہے وہ شروع ہو جائیں گے ہوتر پردیش، ہوترہ کھنڈ، پنجاب، منیپور گوہ وغیرہ میں خاص طور سے یوپی اور پنجاب کی بات کریں تو ان سب پورے معاملات کے کیا اس پہ امپیکٹ ہوں گے کیا اثرات ہوں گے کیا پرداؤ رہے گا آپ باقی تینوں اسٹیٹ کی بھی بات کیجئے میں پانچوں اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں دیکھیں اب حال یہ ہے کہ جو انفورمیشن کے سورسز ہیں وہ اس انٹرنیٹ نے گھر گھر میں پہنچا دیا ہے اور موبائل اب جب تین ہزار روپے میں سمارٹ فون مل جاتا ہے تو وہ ہر چیز دیکھتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے اس کا چہرہ نہیں اچھا لگتا ہے لیکن جن کے پیٹ میں روٹی نہیں جا رہی ہے جن کے تھالی میں کھانا نہیں آ رہا ہے جن کے لئے نوکڑیوں کا کوئی دور دور تک کوئی روشن نہیں لکھائی دیتی اور خاص کر اوپر سے کسان جو آتمتیا کر رہا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اب جو بیروزگار نوجوان ہے وہ بھی سویسائیٹ کرنے لگا ہے آپ نے ساری چیزوں کے آنکھڑے بھیجنے بند کر دیئے مت بھیجئے لیکن جس جگہ پر لوگ مر رہے ہیں جس جگہ لوگوں کے ہوپ ختم ہو رہے ہیں ان کے سامنے کوئی آشائیں نہیں ہیں زندگی گزارنے کے اور وہ نوجوان ہیں تو وہ لوگ پھر اس پرچار سے اس پبلسٹی سے بہت اس کے کلچ میں آئیں گے نہیں اور ہمارے جتنے بھی نیوز چینل ہیں اس سامنے ان کو لوگ ممکری کی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے منورنجن کی چیزیں ہیں ہم کو خبریں نہیں دیتے ہیں خبروں کے لیے وہ جاتے ہیں آپ جیسے چھوٹے چینلز کے پاس جو جو لوگوں کو جانکاریاں دیتے ہیں تو ان کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے بجائے کسی بھی بڑے چینل کے بڑے چینل کو سرکار چلاتی ہے وگیاپن چلا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی سرکاری چاہے راج سرکار ہوں یا کیندر کے بھی بھاگ ہوں وہ بڑے بڑے بگیاپن دے رہے ہیں جس کا کوئی ہاں مطلب وہ نہیں وہ دکھاتے ہیں لوگوں کا دماغ بدلنے کوشش لیکن کس کا دماغ بدلیں گے میرے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اور آپ کہیں کہ سب کو روٹی مل رہی تو میں تو نہیں مانتا ہوں اور ایسی اگر لوگوں کا نمبر بہت بڑا ہے تو کیسے آپ کی بات مانے گا اسی لیے ایک کسانوں کی طرح دلی کو کھیر لے اور یا چناؤں میں اپنا فیصلہ کرے اب وہ کیا فیصلہ کرتی یہ پانچو چناؤں میں پتا چلے گا سر لیکن اتر پردیش کی اگر بات کریں جو اندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جہاں سے پردھان منتری بھی آتے ہیں وہاں پہ جو ابھی سیاست شروع کر دی گئی اور جس کی لوگ امید بھی کر رہے تھے کچھ ایسا ہی یو پی کے چناؤں میں ہوگا مثلا رام مندیر کماملہ ختم ہو گیا تقریبا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور وہ بن رہا ہے لیکن اس کے بعد کاشی کماملہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈپٹی چیپ نیسٹر نے کہا کہ کاشی بھی بن گئی ہے اور اب متورہ کی باری ہے تو سر یہ مطلب اس کا کیا اثر ہوگا یا وہی پیٹ اور وہ روزگار ہوئی سب چیزیں چلیں گے دیکھیں یہ جو بھی کہیں میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جو زمینی مسئلے ہیں جو روزی روٹی سے سپنوں سے فیملی سے جڑے ہوئے ہیں لوگ ان کو ترجی دیں گے بجائے کسی ڈپٹی چیف منسٹر کے یا کسی ہوم منسٹر کے کسی پردھان منتری کے کہنے سے کوئی بہت فرق نہیں پڑے گا اور میں جو پانچوں سٹیٹ کی بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب حالات ہر جگہ کی کہ آج صبح ہے جب میں آپ سے بات کرنا ہوں تپردار میں سیکیورٹی فورسز نے سیدھے گولی چلا دی سیویلینز پہ گیارہ بارہ لوگی ڈیتھ ہوئی ہے تو سوال یہ کہ ذمہ داری اگر سیکیورٹی فورسز میں نہیں ہوگی اور وہ اس لئے نہیں ہوتی ہے چونکہ ان کو چلانے والے جو افسر یا منتری ہیں ان میں نہیں ہوتی ہے اب ایو پی کے ڈپٹی چیف منسٹر نے یہ جو بیان دیا ہے ان سے پوچھو کہ آپ نے پچھڑوں کے لئے کچھ کیا کیا جس قوم سے آپ آتے ہیں تو اب یہ سوال ہیں جو لوگوں سے کریں گے چناؤں میں کریں گے بہت بہت شکریہ سن تو ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے دیکھا سنتوج بھارتی جی جو کئی مددوں پر انہوں نے بات کی ہم پھر حاضر ہوں گے کسی بڑی شخصیت کا ساتھ شکریہ موسیقی